لومن براؤن کیا ہے اور اس کی پہچان کیسے کی جائے اس کے چوزے کی پہچان کیسے کی جائے اس کی مرگی کی پہچان اور اس سے جو ہے انڈے زیادہ سے زیادہ لومن براؤن ہو یا کوئی بھی نسل کی مرگی ہو آپ انڈے زیادہ سے زیادہ کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے لومن براؤن مرگی کی بات کرنے لومن براؤن جو ہے اس سے پہلے بھی اس کے بریڈر پیر کی بات کرنے بریڈر پیر ہوتا ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لومن براؤن کا بریڈر پیر میں ہمارے پاس لیئر مرگی کی طرح کی مرگی ہوتی ہے جسے لیئر مرگی جو کہ سو فیصد انڈوں کی پرڈکشن دیتی ہے اور اس کے ساتھ جسے لیئر کی لیئر کی ہائیجینز بریڈ بھی ہوتی ہے لیکن لیئر بریڈ اس میں سب سب سے اچھی ہوتی ہے وہ اور اس کے ساتھ ہم چھوڑتے ہیں جناب آر آئی آر ٹائپ میل اس کے ساتھ ٹھیک ہے جب وہ میل چھوڑتے ہیں تو اس سے ایک قسم کا چکس پیدا ہوتا ہے جو اس میں براؤن کلر کا جو ہے فی میل پیدا ہوتی ہے اور میل اس کا وائٹ ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو فی میل ہے نا جب یہ شروع میں تو نہیں پتا چاہتا جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تو یہ براؤن شیپ ہو جاتی ہے ریڈ شیپ براؤن شیپ چوکلیٹ شیپ اس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے اور اس کی دم جو ہوتی ہے ٹائل جو ہوتی ہے وہ وائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ جناب لومن براؤن کلاسیکل لیئر مرگی جو ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ بن جاتی ہے اس کے بعد اب ہم یہ مرگی بن گی اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو لومن براؤن ہے یہ مرگی عمومن جو ہے اس کا جو ویٹ گین یہ میٹ اور گوشت کے پرپس یعنی گوشت اور انڈوں کے پرپس کے لیے بیزائن کی جاتی ہے یعنی اس کا گوشت مرگی عام طور پر دو سے ڈھائی کیجی تک ایبریج بوڈی ویٹ کر جاتی ہے ایگ لینگ تک اور مرگا جو تین ساڑھے تین کیجی تک مرگا جو ہے وزن کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو لومن ہے اس میں آپ کے پاس انڈوں کی پرڈکشن اور میٹ کے پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک گریلو چکنز ہے ٹھیک ہے یہ صرف عام مرگی جس طرح ہے اسی طرح یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کو رکھا جاتا ہے اچھا اس میں ایک نئی چیز آپ کو بتاتے چاہیں کہ اس کے ایگ پرڈکشن زیادہ ہے یعنی اس کی جب یہ بڑی ہو جاتی ہے انڈوں کے لیے ڈگائن کی جاتی ہے تو ایگ پرڈکشن یہ نائنٹی سکس تک ایگ پرڈکشن دیتی ہے یعنی ایک سال کے اندر ایک ایبریج بوڈی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تین سو بیس سے تین سو تیس انڈے یہ دے سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایک شرق بھی مضبوط ہوتا ہے سٹارٹنگ میں جب یہ انڈے شروع کرتی ہے تو اس کے انڈے کا سائز پچپن گرام تک سے شروع ہوتا ہے عام مرگی چالیس پچاس پچپن تک ختم کر دیتے لیکن پچپن سے شروع ہوتا ہے انڈا اس کا جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دیسی انڈا ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی براؤنس شیپ اس کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ انڈا جو ہے نا ہیلڈی بھی ہوتا ہے اس میں نیوٹریشنل زیادہ ہوتی ہے اس لیے جب انڈوں کو کاروبار کرتے ہیں تو یہ مرگی سلیک کریں گے اس کے جمبو سائز کا ذرا انڈا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب ہم بعد کی طرف یہ بڑھتے ہیں کہ آپ چینل کو یار صرف پچیس فیصد لوگوں نے سبسکرائب کیا آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سو فیصد لوگ جو ہے آج آپ سبسکرائب کر جائیے گا اور چینل پر کائنڈی نیو ہے تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اچھا اب آپ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مرگا مرگی کی پہچان بتا دی ایک اور بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اس کا ایک دن کا چوزہ موجود ہے پٹھی جو ہے وہ ایک سو پچانوے رپے کی اور میل جو ہے ایک سو چالیس پیکا مل جائے اچھا اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں اس کی گروت کیسے اچھی کرنی ہے یہ کیسے وہ ریزرٹ دے گی سو فیصد یہ اتنے سلانہ انڈے کیسے دے گی اس کے لیے انڈے اگر زیادہ لینے ہیں یہی مرگی ہو یا کوئی اور مرگی ہو آپ کے پاس اسے انڈے زیادہ لینے ہو تو کیا کیا تراکی میں استعمال کی جاتی ہے پرفیشنل بنو تھوڑا سا پورٹری لیول کو تو آپ کو یہ کوئی بندہ نہیں بتائے گا میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اچھا سب سے پہلے آپ نے چکنائی اور تیل عام طور پور پورٹری کی خوراک میں شامل ہوتے ہیں تاہم کچھ کھانے کی خوراک پہلے ہی ان کی کمی ہوتی ہے آئیے کچھ وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہماری گزا کی تشکیل کے وقت شامل کریں پہلی چیز ہے چربی اور تیل میں تمام فیڈ میں سب سے زیادہ توانائی ہوتی ہے خام مال تیل کی طور پر نساشتے سے تقریباً تین گناہ زیادہ ہوتی ہے فیڈ میں توانائی فرام کرنے والے کے طور پر سب سے اہم جو کاربو ہائیٹریٹ یعنی مرقب ہے چربی اور تیل کے اضافے کے بغیر کوئی آلہ توانائی کا مرقب ممکن نہیں ہے چربی اور تیل یا تیل چاہے مکعی میں مکعی ہی واحد اجناس کی بنیاد ہو یعنی اگر صرف آپ مکرے ہی ہو تو اس میں تیل یا چربی کا استعمال کروائیں کیسے کروانا آگے چل کے بتاؤں ایک آلہ توانائی کا مواد فیڈ کی ضرورت فیڈ کی توانائی کا مواد فیڈ کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے یعنی جتنی اچھی کوالٹی والی فیڈ ہوگی اتنا کم استعمال مقدار میں بہاثر ہوگا یعنی آپ کم فیڈی استعمال کر کے اس کا ویٹ بھی اچھا لیں گے ریزلٹ آپ کو انڈوں کا بھی زیادہ ہوگا فیڈ کی کاربو نہیں ہے تائین فیڈ سے ہوتا ہے اچھا اچھی توانائی فیڈ کا اندازہ پیدا ہونے والے انڈوں کے وزن سے ہوتا ہے جب آپ اچھی فیڈ دیں گے آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرگی سٹارٹر اور پچپن سے ساٹھ گرام انڈا دے رہی ہے تو آپ کے فیڈ اچھی ہے لیکن اگر آپ کی مرگی پچپن اس کو دینا چاہیے لیکن وہ چالیس گرام دے رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی فیڈ میں گزائی جناس کی کمی ہو جاتی ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے چکنائی اور تیل کے تیل ماش کے مرقب کو اندہ کرتا ہے چکنائی یا تیل زیادہ یکسہ اور حازمے میں بہ آسانی علیدگی اختیار کرتا ہے اور کم گیا نقصانی ہوتا ہے فیڈ میں چربی اور تیل کا اضافہ دول کی شکل میں فیڈ کا اڑنا نہ صرف فیڈ کی کمی کی پیداوار کے دوران بلکہ فیڈ کو مزید سنبھلنے میں دول کے خطرے کو کم کرتا ہے چکنائی اور تیل کا اضافہ جگر کی صحت کو بھی سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے چکنائی اچھا چکنائی یعنی چربی کا آپ تھوڑی سی مقدار میں اس کو گرین آگے چل کے بتاؤں گا مرگیاں بچھانے کے لیے کس سب سے اہم میٹابولٹک عزو کے طور پر جگر ہے اچھا مرگیاں سے زیادہ انڈا لینے کے لئے ان کا میٹابولیزم اچھا ہونا جائے اور فیٹی لیور سٹوڈ روم کی علیدگی کو کم کرتا ہے فیڈ میں متوازن چربی اور تیل کا اضافہ خام چکنائی کی زیادہ مقدار فرابہ مرگی کا یعنی انڈے دینے والی مرگی کا باعث نہیں بنتا جسم میں چربی کے زہیرے میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک سب تجویز کی شرط یہ ہے مرگیاں مناسب وزن اور متوازن امائنو ایسڈیسم آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے چھوٹے پتھر کھانے کی وجہ سے میدے میں آپ نے پہلی بات انڈے بڑھانے کے لئے گرڈ دے سکتے ہیں چھوٹے پتھر کھانے کی وجہ سے جو ہے نا کھانے کی وجہ سے میدے میں گزہ کو توڑنا ہوتا ہے تا اگر انہیں نہیں ہوں گے تو گزہ سے توانائی الادہ کرنا مشکل ہو جاتا جو انڈوں کی پرڈکشن پر اثر انداز ہوتی ہے اور مقمل لومن بریڈ جو ہے نا آپ کی یا کوئی بھی بریڈ انڈوں کے لئے کم ہو جاتی ہے اچھا اب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آپ دوستوں نے یہ جو مرگی ہے اس کو فیڈ دینی کیسے ہے فیڈ آپ دوستوں نے کچھ اس طرح سے دینی ہے کہ فیڈ دیتے وقت نا آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ چربی جو ہے نا وہ دو سو گرام آپ نے گرائنڈ کر کے آپ نے ایک فیڈ کے بیک کے اندر استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ چربی استعمال کر لیں جس سے نقصان پیدا ہوں ٹھیک ہے اور تیل آپ نے نا یعنی آپ اس طرح کر لیں لیٹر ہے نا چوتھا عیسہ یعنی وہ آپ دوستوں نے چوتھا عیسہ جو ہے وہ استعمال کروانا ہے اور وہ کس کے لئے استعمال کروانا ہے وہ آپ دوستوں نے ایک کیجی فیڈ کے اندر اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں گروت پر موٹر آپ استعمال کر کے لیکن آج کا جو نسکہ تھا وہ یہ تھا اچھا ویور ہمارے پاس لومن براؤن کی سٹاٹر مرگی بھی کھڑی ہے ایک مرگی آپ دوستوں کو جو ایک پیس ہے نا وہ آپ کو بائیس سو روپے کا ملے جائے گا جتنے پیس بکر میں از کم پندرہ پیس اور کارگو آل اوور پاکستان ہے اگر آپ دوستوں کو چاہیے تو مل جائے گا اس کے بعد گولڈن مشریہ ہے وہ کم از کم پیس آپ نے سو پیس ہم سے لینا ہے ٹھیک ہے اگر فارم پہ آئیں گے تو پھر پچاس تک تیس تک ہم دے دیں گے اگر آپ لوگوں نے کارگو کروانا ہے تو کم از کم سو پیس آپ نے لینا ہے اور ایک مرگی کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریڈ جو ہے وہ پندرہ سو روپے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس لومن براؤن کی جو ہے نا وہ ایک دن کا چوزہ بھی موجود ہے وہ ایک دن کا چوزہ لومن براؤن کا ہمارے پاس ایک سو پچانوے روپے کا ہے اس کی مکس مال ایک سو چالیس روپے کا ہے گولڈر مشریہ کا پچانوے روپے کا اور آسٹرالوب کا ایک سو ستن روپے کا آرہ یار کا ایک سو اسی روپے کا چکس ہے چکس ایوان کوالیٹی کا ہوں گا کم از کم سو پیس آپ نے لینے ہوں گے کارگو پاکستان پورے پاکستان کے اندر ہے پیمٹ کا طرح یہ ہے کہ چالیس پیسد پیمٹ آپ نے پہلے دینی ہے ٹوکن کے طور پر باقی جیسے دن آپ کو مال بیجیں گے اس دن آپ نے سو پیسد ہمیں پیمٹ دینی ہے پھر ہم آپ کا کارگو روانہ کرنے سے پہلے آپ کو اس کی ویڈیو بھی بھیجیں گے اور ڈرائیور سے بات بھی کروا دیں گے